کہ حضرت عثمانِ غنی ہمیشہ اسے اللہ کی راہ میں خرش کیا کرتے تھے یہ تھے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمانِ غنی کو قرآنِ کریم سے بڑی محبت تھی بڑا لگاؤت تھا دن رات حضرت عثمانِ غنی قرآنِ کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے جتنا ان کو خلافت کے انتظام سے فرصت ملتی تھی ان کا زیادہ تر وقت یا تو اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا یا قرآنِ حکیم کی تلاوت سے گزرتا تھا اسی لیے صحیح بخاری کے وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے آپ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ